جب given equine ایک reciprocal equine ہو تو کس طرح سے اس کا solution find کیا جاتا ہے دیکھیں جس طرح سے ہم کیسے یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ایک reciprocal equine ہے اس کے لئے ہم جو طریقے کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم given equine میں variable کو replace کر دیتے ہیں اس کے multiplicative inverse یعنی x کی جگہ ہم لکھیں گے 1 by x اور جب ہم اسے simplify کریں گے تو ہمیں وہی equine دوبارہ مل جائے گی جو کہ x variable کی shape میں تھی تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری equine ہے یہ کیا ہے جی reciprocal equine ہے یہاں پر میں نے بات چیک کی ہے اور میں نے دیکھا کہ یہ ایک reciprocal equine ہے اب ہم اسی سے آگے continue کرتے ہیں کہ اب اس کا solution کیسے یا کس technique سے find ہوگا تو سب سے پہلے ہم جو ہماری equine ہے اس کی both side جو ہے اس کو ہم divide کریں گے x square سے اور یہاں پہ x square سے کیوں divide کیا جا رہا ہے اس کا reason بھی میں آپ کو بتاؤں گا جی دیکھیں جب ہم divide کریں گے x square سے تو first term بھی x square سے divide ہوگی اسی طریقے سے ہر ہر term جو ہے وہ x square سے divide ہو جائے گی یہاں پر minus 6 x square over x square آجے گا پھر ہمارے پاس x by x square آجے گا اور یہاں پر 2 by x square آجے گا اور یہاں پر zero divided by x square جو ہے وہ zero کے equal ہوتا ہے یاد رہے کہ x جو ہے وہ zero کے equal نہیں ہے اور اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس کا square بھی جو ہے وہ zero کے equal نہیں ہوگا چونکہ یہ رول ہے کہ equine کو ہم کسی zero number سے divide نہیں کرتے یہاں پر جب ہم اسے simplify کرتے تو ہمیں بات پتا چلتی ہے کہ یہاں پر 2 into x square آجے گا یعنی لاف exponents کی بیس پر اسی طرح یہاں پر x کی power 1 رہ جائے گی یہاں پر x x square سے cancel ہو جائے گا جبکہ یہاں پر one by x x square کو cancel کر دے گا one by x آجے گا اور یہاں پر ہمارے پاس 2 by x square آجے گا اور equal to rg zero کے اب اگر ہم اسے simplify کرتے ہیں اس طرح سے کہ میں نے جیسے کہا کہ یہ ہماری reciprocal equine ہے تو میں اسے سے کرتا ہوں کہ جو جو ہمیں پر first term ہے اور last term ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہمارے پاس ہے جی two common آ سکتا ہے یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ بن جائے گا x square plus one by x square ٹھیک یعنی ان دو میں سے میں نے two common لیا پھر اسی طرح x plus one by x یہ ہمارے پاس as it is آ گیا اور minus six equal to zero اب یہ جو equine ہے اب اس سے چلے میں نام دے دیتا ہوں جی one کا اس سے پہلے میں نے star equine کی تھی جو given تھی یہاں پر ہم substitute کریں گے جی x plus one by x کو کسی اور variable سے چلے ہم y سے represent کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو اس کا square ہے یعنی x plus one by x کا whole square جو ہے یہ equal to aj کا کس کے جی y square کے اور اگر ہم اسے مزید simplify کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں سب معلوم ہوتی جی x square plus one by x square اور plus two into x x into one by x چونکہ inverses ہیں two آجے گا equal to y square کے اور یہاں سے جی جو ہمارے پاس y square ہے اس کی بھی value لکھ لیتے ہیں جی میں پاس y square جو ہے یہ equal to آجے گا کس کے جی sorry y square minus two یہ two ہم shift کر دیں گے تو یہ minus two ہو جائے گا جی یہاں پر right side میں shift کر دیں گے تو یہاں پر آجے گا جی x square plus one by x square تو اس طرح سے ہم نے جو ہے x plus one by x کی value جو کہ y ہے اور x square plus one by x square کی value جو کہ y square minus two لکھ لی اب ہم اسے equal number one میں درج کریں گے جی equal number one میں ہم اسے درج کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی equal number one جو ہے ہمارے پاس اس کی کیا shape بنتی ہے تو ہم محصہ سے کہیں گے جی equal one becomes two into x square plus one by x square کی جگہ ہم لکھیں گے جی y square minus two plus یہاں پر آجے گا y اور minus six equal to zero اب یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بن چکی ہے یعنی ایسا ایک ایسی polynomial equation جس کی degree two ہو اب اس کو ہم simplify ایسا سے کریں گے کہ پہلے اس کو standard formula لائیں گے یعنی two y square minus four بن جائے گا plus y minus six equal to zero اب وہ term جو کہ like ہیں وہاپس میں add یا subtract ہو جائیں گی تو ہمارے پاس minus four minus six add ہو کر minus ten بن جائے گا equal to zero اب یہاں پر ہم mid term break کا جو formula ہوتا ہے جو technique ہوتی وہ ہم use کریں گے جیسا سے کہ اگر میں یہاں پر یوں لکھوں کہ minus four y plus five y تو یہ ہم ان کو ہم دیکھتے ہیں y بن جاتا ہے positive y جبکہ ان کا product جو minus twenty y square بنتا ہے جو کہ extremes کا بھی یہی product بن رہا ہے تو یہاں پر first two term میں سے اگر ہم two y common لے لیتے ہیں تو یہاں پر y minus two بچ جائے گا جبکہ last two term میں سے اگر ہم five common لیتے ہیں تو یہاں بھی y minus two آ جاتا ہے اور اسی طرح سے اب ہم اگر y minus two common لے لیں تو ہمارے پاس جی first term میں یہاں پر two y multiple کے طور پر اور second term میں five multiple کے طور پر رہ جائے گا اسی طرح آپ ان کو الگ الگ ہم zero کے equal لکھیں گے جو rule آپ جانتے ہی ہیں product ہو جب two real numbers کا تو possibility ہوتی ہے کوئی ایک لازمی zero ہوگا تو اس طرح یہاں سے y جو ہے وہ two کے equal آ رہا ہے اور یہاں سے y جو ہے minus five y two کے equal آ رہا ہے یہاں پھر یعنی پہلے ہم minus five لکھیں گے two y equal to minus five اور two پر divide کریں گے تو اس طرح سے یہاں جیگ ویلی اب یہ بات ہم نے شروع میں جو ہے post کی تھی جب میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم x plus one by x کو y کے ساتھ replace کر رہے ہیں تو یہ جو ہے چلیں اس condition کو میں دوبارہ copy and paste کرتا ہوں تاکہ ہم اسی کی مدد سے آگے چل سکیں تو اب ہمارے پاس جو equal ہے یہاں پر جس کے دو پارٹ بن جائیں گے ایک پارٹ یہاں پہ رہے گا x plus one by x جو کہ equal ہے two کے اور یہاں پہ آئے گا جی x plus one by x plus one by x جو کہ equal آ جائے گا minus five by two کے اب ادھر سے اگر ہم السیم لیتے ہیں تو یہ x آ جاتا ہے یہ آ جائے گا جی x square plus one اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ x آتا ہے یہ بن جائے گا x square plus one equal to minus five over two اب اگر ہم اسے simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس جی اس طرح سے ہوگا جی x square plus one جو ہے equal to آ جائے گا two x کے جبکہ یہاں پہ x square plus one جو ہے یہ equal to آ جائے گا یہاں پہ بلکہ two بھی multiply ہوگا یہ two ادھر آکر left side پہ اور یہ minus five اور x جو ہے یہ right side پہ آکے five سے multiply ہو جائے گا تو اس طرح سے اب اگر ہم ان terms کو ایک side پہ لکھیں یہ two x یہاں پہ آکے left side پہ آکے negative ہو جائے گا plus one equal to zero اور یہاں پہ ہمارے پاس بن جاتا جی two x square plus two اور یہ five x کو ادھر شفٹ کریں گے plus five x ہو جائے گا equal to zero کے اچھلے جی اب یہ یہ فارمولا اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا با جی a square plus b square minus two a b یعنی یہ ہے x minus one کے whole square کا فارمولا a minus b whole square کا فارمولا اب یہاں پہ اگر ہم square اٹھ لیں بہت side پہ تو x minus one equal to zero آ جائے گا اور x کی value یہاں پہ راجے گی one اس طرح سے اور چلیں اس اگر second equation کو بھی اگر ہم simplify کرتے تو یہاں پر mid term break کریں گے جی پہلے اس کو range کر کے لکھتے ہیں five x plus two آئے گا equal to zero اور اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ four x plus x آ جاتا ہے plus two equal to zero first two term میں سے اگر ہم two x common لیتے تو یہاں پہ بن جاتا جی x plus two اور last two term میں سے one common لیں گے تو x plus two equal to zero اور چلیں جی اس کو مزید simplify کرتے ہیں اب یہاں سے x plus two common لیں گے یہاں پہ آجے گا two x plus one equal to zero کے x plus two equal to zero اور two x plus one equal to zero ٹھیک اور یہاں سے x کی value آجے گی minus two چلیں جی اس کو circle کر دیتے ہیں اور اسی طرح یہاں پر x کی value آجے گی minus one by two تو اس طرح سے ہم نے یہ دونوں جو ہمارے پاس ایکوین سے جو ہمیں values ملیں یہاں پہ چونکہ x کی value one repeat ہو رہی تھی اس کو ہم ایک ہی دفعہ لکھیں گے solution set میں تو یہ تینوں values ہم نے دیکھا کہ واقعی ایکوین کو satisfy کرتی ہیں اس لئے ہم انہیں solution کے طور پر لکھ سکتے ہیں solution set میں تو یہ تھا جی solution given ایکوین کا موسیقا موسیقا